ہلو فینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ نیوز آپ کے ساتھ پہلی نیوز ہے ان تمام انڈینز کے لیے جو یو اے کا ریزیڈنسی ویزا رکھتے ہیں جن کے پاس یو اے کا ریزیڈنسی ویزا ہے اس ٹائم وہ لوگ انڈیا میں موجود ہیں اور وہ واپس یو اے جانا چاہتے ہیں تو اب بھی کچھ دن پہلے انڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا جتنے بھی لوگ ہیں جو انڈیا میں موجود ہیں جو کسی اور کنٹری میں کام کرتے ہیں جن کے پاس کسی اور کنٹری کا ریزیڈنسی ویزا ہے اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جن کا ویزا 3 months minimum validity ہوگی جن کے ویزے کی وہی لوگ واپس جا سکتے ہیں تو اس چیز سے بہت زیادہ confusion پیدا ہو رہا تھا وہ سارے اسے یو اے کے ریزیڈنسی ویزا orders ہیں جن کے 1 مارچ کے بعد ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں تو جیسا کہ یو اے کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ تمام جو ویزا ہیں جو 1 مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہوئے ہیں یا جو ہونے والے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا 31 ڈسمبر 2020 تک کے لیے فیزیکلی جو پاسپورٹ پہ آپ کا ویزا لگا ہوا ہے وہ تو شاید اس کے اوپر جو ڈیٹ ہو وہ ایکسپائر ہو چکی ہو آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہو یا اس کے اوپر جو ویلیڈیٹی لکھی ہوئی ہے وہ ایک مہینہ باقی ہو تو فیزیکلی تو وہ شو نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کا ویزا ویلیڈ ہے لیکن گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا اس سسٹم میں انہوں نے ڈال دیا کہ آپ کا ویزا ویلیڈ ہے تو اس چیز سے کنفیوزن پیدا ہو رہا تھا جو انڈین گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ 3 months minimum ویلیڈیٹی ہوگی اسی کنڈیشن میں آپ انڈیا سے باہر اس کنٹری واپس جا سکتے ہو جہاں کا آپ کے پاس ویزا ہے تو ابھی recently انڈین گورنمنٹ نے اس چیز کو کلیر کر دیا ہے ٹھیک ہے جو یو اے کے ریزیڈنسی ویزا آلڈرز ہیں یہ ریول ان کے اوپر لاغو نہیں ہوگا 3 months کی جو ویلیڈیٹی والا ریول ہے وہ یو اے کے ریزیڈنسی ویزا آلڈرز کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ واپس جا سکتے ہو اچھا دوسری بات وہ تمام لوگ جو اس ٹائم دوسری کنٹریز میں موجود ہیں جن کے پاس یو اے کا ریزیڈنسی ویزا ہے واپس یو اے جانا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے ریجسٹر کیا ہوا تھا خود کو کیونکہ ریجسٹر کرنا ضروری ہے آئی سی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اپروول آئے گا اپروول آنے کے بعد ہی آپ واپس یو اے جا سکتے ہو تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے جنہوں نے ریجسٹر کیا تھا ان کے پاس ریجیکشن کے ای میلز آ چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے خود کو ریجسٹر کرنا ہے آپ نے جو ڈیٹس ڈالی نہیں وہ شاید آپ نے جون کی ڈالی ہوں گی اب آپ اپنی جو ڈیٹس ہیں وہ جولائے کی یا اگسٹ کی ڈالیں واپسی کی کیونکہ ابھی یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کو دو چار دن کے بعد اللہ کر دیا جائے کہ آپ واپس یو اے ہی جاؤ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو اپروول دیے جائیں گے واپس یو اے ہی جانے کے لئے ابھی تک تو بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے جو ٹرول ریسٹریکشنز تھی وہ ہی نہیں اٹھائیں تو اس کنڈیشن میں جب تک فرائٹس نہیں ہوں گی تو آپ کو اپروول مل بھی گیا تو آپ واپس کے اسے جاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ سے اپلائے کرو دوبارہ سے ریسٹرٹ کرو خود کو ایک بار اگر آپ کا جو ریسٹرٹ آ چکی ہے تو دوبارہ سے آئی سی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے خود کو ریسٹرٹ کرو لیکن ڈیٹس جو ہیں واپس کی کیا آپ نے وہ جولائی کی ڈالنی ہے یا جولائی کے بعد کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے تب تک جو فلائٹ آپریشن ہے وہ سٹارڈ ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ جو نیوز ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ جو پاکستانی ہیں یو اے کے اندر موجود ہیں اور واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دو ریولز بنائے گئے ہیں جو ایمبیسی ہے ابو دیبی کے اندر اس نے الگ ریول بنایا ہوا ہے اور جو کانسلیٹ ہے دوبائی کے اندر اس نے الگ ریول بنایا ہے جو ریزیڈنسی ویزا آرڈرز ہیں جو ابو دیبی کے اندر موجود ہیں جو لوگ ابو دیبی میں ہیں چاہے وہ ویزیڈ ویزا پہ تھے یا ریزیڈنسی ویزا پہ تھے جو ابھی واپس جانا چاہ رہے ہیں پاکستان ٹھیکے ان کے لیے ریول یہ ہے کہ ان کو اب ٹکٹ پرچیس کرنے کے لیے پی آئی اے کے آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ان کو ایمبیسی جانے کی ضرورت ہے ٹھیکے وہ آن لائن ٹکٹ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آتھرائزڈ جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو پی آئی اے کی ٹکٹ سیل کرنے کے لیے آتھرائزڈ ہیں ان کے طرح ابو دیبی کے اندر ٹکٹ پرچیس کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس ٹائم ابو دیبی میں یا ابو دیبی کی کسی بھی پارڈ میں موجود ہیں یا آلین میں موجود ہیں ٹھیکے یہ ریول ان کے لیے ہے جو لوگ دبائی میں موجود ہیں ٹھیکے ان کے لیے ابھی تک وہی سیم ریول ہے جو دبائی میں ہیں اشارجہ میں ہیں اجمان میں ہیں یا راسل قیمہ میں ہیں فجرہ میں ان کے لیے یہی ہے کہ جب آپ کو کونسلیٹ کال کرے گا اس کال ریسیب ہونے کے بعد جب وہ آپ کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ پرچیس کرنا ہے آپ کو دناٹا کے کاؤنٹر پر جانا ہے اس کاؤنٹر سے آپ نے ٹکٹ پرچیس کرنا ہے ٹھیکے تو ایک ہی کنٹری کے اندر دو الگ ریول بنا کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہے یہ نا اہلی ہے پاکستانی جو ڈیپلومیٹک مشن ہے یو اے کے اندر اس کی سراسل نا اہلی ہے بہت سارے سے لوگ ہیں جو دبائی کا ریزیڈنسی ویزا رکھتے ہیں لیکن ابو دیبی میں رہتے ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جو ابو دیبی کا ریزیڈنسی ویزا رکھتے ہیں دبائی میں موجود ہیں جو ابو دیبی کے ویزیڈ ویزا پر آئے لیکن رہتے دبائی میں تو ان کے لئے کنفیوزن پیدا کر دیا گیا ہے یہ پاکستانی جو ڈیپلومیٹک مشن ہیں چاہے وہ کانسلیٹ کا مشن ہو چاہے وہ ایمبیسی کا مشن ہو انہوں نے دو الگ ریول بنا کے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے تاہم ابھی جو پاکستانی گورنمنٹ اس نے اناؤنس کیا ہے کہ اس ہفتے سے دس ہزار کے قریب لوگوں کو واپس ریپیٹریٹ کیا جائے گا پاکستان تو پاکستان کی جو فلائٹس تھی ہیں پاکستان کے لئے ٹھیک ہے تو کچھ آسانیاں پیدا کریں ایک جیسا ریول بنائیں ایک ہی کنٹری ہے یو اے ای دو الگ الگ کنٹریز نہیں ہے یو اے ای میں چاہے دبائی ہو چاہے ابودہ بھی ہو لوگ کام ایک سٹی میں کرتے ہیں ایک سٹیٹ میں کرتے ہیں رہتے دوسرے سٹیٹ میں تو ایس سی اے ریولز بنا کے آپ ان کو کنفیوز نہ کریں آسانی پیدا کریں مشکلات پیدا نہ کریں اپنا جو عمل دخل ہے ڈپلومیٹک میشنز کو چاہیے کہ اس کو کم کریں اس کو بڑھائیں نہیں آپ کے عمل دخل کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایزی کریں ٹکٹ بائے کرنے کے لئے آسانیاں پیدا کریں آرثرائز ٹریول ایجنٹس کے ترور اگر ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں لوگ تو یہ ان کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو جتنا آسان کریں گے اس چیز کو اتنا زیادہ لوگوں کے لئے سہولت پیدا ہوگی تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا